یعنی آپ انتاظہ کریں کہ کوئی شخص یہ اس بات پہ سوال نہیں کرتا کہ ایک شخص کے بیڈروم کے اندر کیمرہ لگایا گیا ہے اور اس شخص کی گھریلو اس کی عورتوں کی ویڈیو سامنے ان کو ملی ہیں اس کے اندر اس چپ کے اندر اس کی یو ایس پی کے اندر لوگوں کے گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی ان سارے دانشوروں کے ان کیمرہ منوں کے ان پولیٹیشن کے گھروں میں اور ان 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 انکر پرسنز کے ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی ان کی ہاں بیویاں نہیں ہوتی ان کی ہاں شرم آیاں نہیں ہوتی کہا گیا کہ پھر بہنوئی کو بہنوئی کو یہ کیا پھر ہر بندے نے اور کبھی بھی ان بلک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو چھے ججوں کی اس طرح کی ہوئی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ایک انتہائی شاندار جج جو ہیں انہوں نے صفحہ دیا وہ خنجج کی ریپیٹیشن جی ہے کہ اپنے ماں کی انتہائی خدمت کرتے ہیں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اگر اس طرح کی حالت ہے مجھے فیصلے کرنے تو ملے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ٹاک آف تا ٹاون یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہوتی ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسے ججوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں آپ ایک گلی میں راجہ بزار کی ایک ریڑی والے سے جا کے پوچھنے ہیں آپ کسی اس کے اندر جو بوری بزار کے اندر وہاں کے اندر ایک علو چنہ بھلی سے جا کے پوچھنے آپ لاہور کے اندر سوہ بزار کی کسی سنار سے جا کے پوچھنے اس کو بتائیں کہ یہ صورتی ہے تو وہ بتائے گا جی ان ججوں کو یہ کہا گیا ہوگا تو تب پہتنا ہوگا لوگوں کی وزنم اور لوگوں کی وزنم جو ہے وہ آٹھ فروری کو ثابت ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کے پچیس کروڑ کی وزنم کو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچیس کروڑ کی وزنم جو تھا وہ غلط وزنم تھی اس کی ایک بنیادی وجہ جا ہے کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کا دنیا پوری کے اندر اس قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قوم نے ہر آٹس کے اندر یہ اپنا فیصلہ اپنا حق اپنی امانت جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے دنیا میں بار بار میں نے بتایا کہ دنیا میں اس وقت یونیورسٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام نے جس طرح نو آٹھ فروری کو جس طرح بیہیو کیا ہے اس کو پبلک ایڈمیسٹریشن کی کیس ٹیڈی کے طور پر لیا جائے کہ جس طرح انہوں نے تمام تر صورتحال کے اندر بارٹم اپ سٹریٹیجی جس طرح کی ان کی بنی ہے دنیا میں ہر انتخاب جائے وہ ٹاپ ٹو بارٹم ہوتا ہے اوپر سے سٹریٹیجی بنتی ہے یہاں پر تو اوپر سب کچھ بکر چکا ہوا تھا انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی اور ہر اس طرح سنکونائز سٹریٹیجی تھی ہر بندے کو پتا تھا ہاں وہ چورکانہ میں بیٹھتا تھا ہاں وہ نیویورک میں بیٹھا ہوتا تھا ہاں وہ پنڈی میں بیٹھا ہوتا تھا کہ میں نے کیسی ویڈیو بنانی ہے میں نے کیسا پیغام دینا ہے اور اس پیغام کے اندر میں نے کیسی روپ مکنی ہے سب کو پتا تھا یہ بارٹم اپ سٹریٹیجی اور وہ پھر پورے ملک میں پہلی یہ کہیں بڑھنی تھی پیئر ٹو پیئر گروپ اس طرح کی صورتحال کہیں پڑھنی تھی تمام ایوینیوز ایکسپلائٹ کی انہوں نے فیس بک بند کی تو وہاں چلے گئے یوٹیوب بند کی تو ادھر چلے گئے وہاں سے بند کی تو ٹوٹر پہ آگئے ٹوٹر سے اور پھر انہوں نے کہا ہے اس کو مانیٹری صورتحال میں لے گئے اور سب سے اہم ترین چیز جو میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ ان کے مخالف جو تھے وہ انویشن لیک کرنے لگے یعنی انہوں نے ان کے مقابلے میں کوئی چیز برائے نہیں سکے وہ کھتکنڈوں پہ اترائے اور وہی وہ جو کہ فیصلہ انسانی تاریخ میں یاد کرکا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں اگر جسر سمرید کے بعد کوئی اور فیصلہ جو ہے پاکستان کے اندر اپنی ملامت لے گا تو قاضی فائزیس صاحب کا وہ فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے بلہ چھیننے کا فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کو پوری آئندہ آنے والی صدیان یاد رکھیں گی جسر سمرید کا نام لوگ یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسر سمرید جو ہے اس نے پاکستان کی پوری کی پوری پارلیمانی تاریخ کو تباہ برباد کر لیا تھا یہاں پر لیکن جسر سمرید میں اور قاضی فائزیس صاحب کے دونوں فیصلہ میں فرق نہ بتاؤں جسر سمرید کے فیصلے کو لوگوں نے یوں کر کے تسلیم کر لیا تھا سب لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا خاموشی سے ہر بندہ مان گیا تھا بلکہ وہ لوگوں نے تو ایوب خان کی اس کی آمد کے خوششادیانیں بجائے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ کمال ہو جائے گا لوگ سمجھتے تھے اب تو ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا لیکن جسٹس قاضی فائزیس صاحب کے فیصلے کے اوپر لوگوں نے وہ ری ایکٹ کیا ہے وہ ری ایکٹ کیا ہے بلہ چینے کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس سے ان کے نشانات کو بزنے کہ تاریخ بتائے گی کہ ایک نائنٹین فیفٹی ایٹ کے ستائیس اکتوبر کا فیصلہ تھا پوری کی پوری پاکستانی قوم ہا وہ بنگالی تھا ہا وہ پنجابی تھا ہا وہ بلوچ تھا ہا وہ پتھان تھا اس نے سر تسلیم خم کر لیا اور دس سال تک ایوب خان کو پنانی دی جو تھی وہ جاری رہی دس سال ڈیکڈ اور ڈویلپنٹ تمہیں تھی ایک قاضی فائزیسہ کا فیصلہ تھا لوگوں نے صرف ایک ہفتے کے اندر بتایا ہم سندہ قوم ہیں اور سندہ قوموں کے اندر یہ جو چھے جج ہیں یہ ہیرو کے طور پر آتے ہیں کہا جاتا ہے کیسے کیا جائے یہ میرے سامنے اس وقت اس وقت یہ کوڈ آف کانڈکٹ پڑا ہوا ہے کوڈ آف کانڈکٹ یہ کہتا ہے کہ on on ایکوپرودنس stand the heavens and the earth by ایکوپرودنس oppression meaning unjust and unequal burden is removed کہ کسی قسم کا unjust and unequal burden جائے اگر اس کے اندر unjust burden کیا ہے phone کرو yes ہاتھ میں فائزہ کرو ورنہ تمہارے بیٹے کو ڈاک لے جائیں گے یہ کرو ورنہ تمہارا حشر کر دیں گے تم سمجھتے کیا ہو ہم نے تمہیں ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے ہم نے ہم نے judicial کام کی ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کس قسم کے threats آتے ہیں اور کون کرتے ہیں کون سے آتے ہیں اس کے ساتھ یہ سپریم جیڈیشل کانسل کی یہ کانسٹیٹوشن اس کا پورا سپڑا ہوا ہے اور اس کا جو آرٹیکل ٹو زیرو نائن آف کانسٹیٹوشن ہے اس کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اس طرح اس طرح کی سیٹوشن کو سور موٹو بھی لے سکتے ہیں اور یہاں تو ایک چیف جسٹس کے خلاف بقاعدہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ بقاعدہ چار شیٹ ہے کہ ہم اس کو بتاتے تھے ہی وز دی ایڈویسٹریٹیو ہیڈ ہم اس کو بتاتے تھے وہ اس کچھ نہیں کرتا تھا پھر وہ کہتے ہیں ہم تالب بندیال کے پاس گئے اور اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اس سیسٹس کو ٹھیک ہو جائے گا ہماری بات ہوگی آئندہ سیاتھا نہیں ہوگا لیکن آئندہ پھر ایسا ہوا اس وقت سو سینر جج وعیدیزہ سب سے بھی ملے یہ ایک چار شیٹ ہے اس چار شیٹ کو سپریم جیوٹیشل کانسل بقیدہ اس کے اوپر اور میں تو کہتا ہوں اس کی اوپن ڈسکشن ہو تاکہ یہ جج بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے آج تک یہ چیز نہیں ہوئی آج تک اس چیز کو یہ سٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے یہ میرے لوگوں کی پبلک کی بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرا سپریم کورٹ کے پاس خود بانیٹی فورٹ طریقہ اختار ہے یہ آئین پاکستان کی کتاب میرے پاس ہے جس کے تیسر ہلف اٹھاتے ہیں کہ ایم مبلک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے اور اس میٹر آف پبلک کی تیسر میں آپ ایک اور اختیار دیتا ہے یہ آئین پاکستان ون ایٹی سیون کے تیسر ون ایٹی فور تھری کے تیسر کہ آپ اس کو میٹر آف پبلک امپورٹنس کے طور پر اس کو لیں اور اس کو سنیں ان چھے ججوں کو وہاں پبلکلی بلائیں اور ان کے جیسے کیمرہ آپ قاضی فائد صاحب آپ لگاتے ہیں ویسے اس پہ لگائیں اور ون ایٹی سیون جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کوٹ آف لاؤ نہیں کہتا سپریم کورٹ کو کوٹ آف جسٹس کہتا ہے اور کوٹ آف جسٹس وہ ہوتی ہے کہ کوئی قانون موجود ہو یا نہ ہو کوئی چیز موجود ہو نہ ہو کوٹ آف جسٹس کہتی ہے کہ تم نے مکمل طور پہ وہ وہ جو ہے وہ جو انصاف ہے فرام کرنا ہے کوٹ آف جسٹس اور کوٹ آف لاؤ میں اصل فرقی ہے کہ کوٹ آف لاؤ قانون کے مطابق فیتے کرتی ہے جبکہ کوٹ آف جسٹس جو ہے وہ بیسی کری قانون ہو یا نہ ہو اس نے اپنے طور پر اس بات کو تیہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو انصاف فرام کرتی ہے اور یہ یہ اہم ترین چیز ہے یہ جو 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 سپریم کورٹ کی پاورز ہیں ون ایٹی سیون کے تحت اور اسی انہی کے تحت بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں میں بھی ڈونڈ رہا تھا کہ مجھے وہ مل جائے ون ایٹی سیان یہ ہے تو اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو اس میں تسلی ہو کہ سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں کون کون سی اور ان پاورز کو کیسے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ سراج یہ ہے کہ اگر پاورز جو ہیں وہ اس طرح استعمال کی جائیں کہ ہم نے کسی کو نقصان کیسے دینا ہے ہم نے اس ملک کے اندر اپنے بدلے کیسے لینے ہیں تو پھر تو اس کے ساتھ ون ایٹی سیون یہ ون ایٹی سیون کی جو ایٹسٹیکشن ہے یہ بڑی کمال کی ایٹسٹیکشن آپ دیکھیں سبجیکٹ ٹو کلاؤس ٹو افتا آرٹیکل ون سیونٹی فائی سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو یہ پاور ہے کہ اس طرح کی وہ ڈیریکشن دے سکتی ہے آرڈر اور ڈگریز اس می بی نیسیسری فر ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس ان چھے ججوں کو انصاف کی بات انہوں نے پکاری ہے ہمیں انصاف نہیں ون ایٹی فور تھری کے طرح فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کنسل کی اس کو جو اوت ہے اس کے مطابق بتا سپریم جوڈیشل کانسل جائے ان کی برڈن کو رموو کرنے کوئی بات کر سکتی ہے ون ایٹی سیون کے طرح کوئی آئین موجود نہیں ہے کوئی قانون موجود نہیں ہے آپ جسٹس فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو جسٹس فراہم کریں گے تو پورے ملک میں جسٹس فراہم ہو جائے گا لیکن اگر آج آپ نے ان کو جسٹس فراہم نہ کیا ان کو انصاف فراہم نہ کیا تو یاد رکھیں پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس سے پہلے کہ گلی گلی لوگ عدالتیں لگائیں لوگ جیسے دنیا پوری کے ملکوں کے اندر ہوا ہے جب ایسی حالات پیشوارت ہیں کہ عوامی عدالتیں لگنا شروع جاتی ہیں اپنی عدالتیں ٹھیک کر لیں